آج کی اس مشاہرے کی صدارت کے لیے جناب مشہور و معروف شاہد جناب نصیر ترابی کے نام پیش کرتا ہوں آج کی صدارت کے میں اس اقوال کرتا ہوں پاکستان کے سفید عزت محب جناب افضال محمود صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہماری محفل میں محفل کی شکر کردار اور آپ کی زیادہ تشریف لائیے تشریف لائیے اور آج کی آج کی اس مشاہرے میں جس کے ہم نے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کے نام نامی سے جشن فہمیدہ ریاض کا نام دیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہم علی سردار جعفری اوارڈ لائیف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ دیتے رہیں یہ نوہ سال ہے اور اس سال ہمیں خوشی ہے کہ ہم اردو عدب کی سب سے بڑی شائرہ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کے خدمت میں یہ علی سردار جعفری ادبی اوارڈ پیش کرنے جا رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض یہاں تشریف لائیں اور انہوں نے ان کی آمد سے ہمارے اس مشاعرے کا وقار بڑھا ہے بے شک بے شک میں میری کچھ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے حوالے میں کچھ کہہ سکوں کوشش کرنا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے فہمیدہ آپ کا پہلا مجموعہ پتھر کی زبان اس وقت شاید ہوا تھا جو شاید یہ بیس یا ایکیس میں اس کی تھی اور اس میں ایک انیس بیس برس کی لڑکی یا اٹھارہ سال کی لڑکی کے جو جذبات ہونے چاہیے تھے وہ اس پورے مجموعے میں نمائی ہے اور یہ وہ رنگ تھا کہ پہلی مرتبہ کس اردو میں کسی شائرہ نے ایک نوجوان لڑکی کے جذبات کلم بن کیے تھے اور لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے کافی چوکے تھے فہمیدہ آپ آگے بڑھ گئی اپنے دوسرے مجموعے میں بلندریدہ جب آ گیا لیکن وہ انداز جو پتھر کی زبان میں تھا اسے لے کے پروین شاکر آگے بڑھیں اور اب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ پروین شاکر کی کا میں کوئی ان کی عزت کم نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض نے اس طرح کی نظموں کا آغاز کیا تھا اور پتھر کی زبان اس کی اس کی مثال ہے اور اس کے بعد بدن گریدہ اور اس کے بعد دھو ایک کے بعد ایک شائرین کی سفر کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی اور پھر انقلاب لکھنا شروع کر دیا رومانس نے انہوں نے اور اس مارشاللہ کے دور میں بھی حق کہا اور اس کی فکر نہیں کی کہ ان کا رسالہ آواز بند بھی ہوا چھاپے بھی پڑے ان کے شوہر جیل میں بھی گئے اتفاق سے وہ ایک مشاعرہ پڑھنے ہندوستان کی ہوئی تھی اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ تو جیل تو وہ نہیں گئی لیکن چھ سات برس جلاوطنی انہوں نے گزاری اور اس دور میں تین بڑے اہم نام ایک فائز احمد فائز دوسرے احمد فراز اور تیسری پہمیدہ ریاض کے جنہوں نے جلاوطنی کی صحبتیں برداشت کی اور نہیں مختلف جگہوں پہ انڈیا میں بھی انگلینڈ میں بھی روس میں بھی جہاں جس کو جگہ ملی وہ بھٹکتا رہا اور جہاں یہ جامعہ ملیا اسلامیہ میں رہی اور وہاں پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی اور کتابیں لکھی اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیڑھ برس کے بچے کو گود میں لے کے انقلاب لانا اور دردر بھٹکنا فراز صاحب اور فیش صاحب سے زیادہ بڑی بات ہے کیونکہ ایک ماہ کبرمائی لکھے لکھیں لیکن میں نے اس وقت بھی نے ان دوستان میں دیکھا ہے اس چھوٹے بچے کے ساتھ لیکن کبرمائیز نہیں کیا انہوں نے کہ جو بھی ہوتا دیکھا جائے گا یہ بچے بھی ہمارے ساتھ میں نے ایک نظب ہے پہلی سالگیرہ پہ جو ہمارا سووینئر ہے اس میں اس میں پڑھئے گا وہ پہلی سالگیرہ پہ جو ان کی ان کی ان کی نظب ہے تو میں مزید اور آگے میرے خاند سے نہیں کہنا جاؤں گا اور اس کے بعد جب جمہوری دور پاکستان میں دوبارہ شروع ہوا تو عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس بنایا گیا اور پاکستان کا سب سے بڑا اوارڈ ستارہ انتیاز ان کی خدمت میں پیش کیا گیا نظم اور نصر دونوں میں ان کا قلب اس روانی سے چلتا ہے کہ یہ یہ بھی شاید بڑی مشکل سے میں بڑا کمیل معالمی ہوں لیکن میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن شائرہ کی جو حیثیت ان کی تھی اس کے ساتھ ہی پچھلے دس پندرہ سالوں میں نصر میں انہوں نے اپنا مقام بیسے ہی بنا لیا ہے یعنی بغیر شائری میں اپنا مقام چھوڑے تو نصر اور نصر ان کے افتانے ان کی ناویل ان کی نظمیں ایک ساتھ تراجم انہوں نے بہت اچھے کیے اور چونکہ تین چار زمانے پہ یہ خاصی قدرت رکھتی ہیں انگریزی سندھی فارسی اور اردو برحال یہ زمان ہے ہی ان کی اور یہ علی گرہ انہی ایسوسیشن ہے تو ان سے تعلق بھی بتا دوں کہ یہ جدی پشتی علی گیریل ہے ان کے والد صاحب علی گیریل تھے اور ان کے والد صاحب یعنی ان کے دادا بھی علی گیریل تھے اور ان کے دادا کے قزم سرزیاؤ الدین جو ہمارے وائش آنسل تھے اور سب جانتے ہیں تو ان کے والد صاحب پاکستان بننے سے پہلے سندھ کے محکمہ تعلیم میں آفیسر ہو کے آگئے تھے اور اس لیے آپ انہیں سندھی بھی کہہ سکتے ہیں ویسے پیدائی شرکی میرٹ کی ہے اور ساری تربیت تعلیم اور تربیت سندھ کی ہیدر آباد کی اور انگلینڈ کی ہے تو بس میرا خواہل ہے کہ میں نے اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کر دی جو میرا بخواہل نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑے تھوڑے اشارے میں دیتا رہوں اور اور میں درخواہل کر رہوں عزید محب آبزان محمود صاحب سے پاکستان کے سفیر سے کہ وہ ہماری طرف سے یہ اہلی سردار جعفری نام محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کے خدمت میں پیش کریں ادھر آجائیں فہمیدہ آپ کو بسم اللہ رحمہ سلام علیکم ورحمہ اللہ ورحمہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوسٹن کی ایلی گرڈ علم نائے اسوسییشن کا کہ ہر سال کی طرح اب کی بار بھی مجھے انہوں نے عزت بخشی کہ میں تمام شرعہ اکرام کا جن میں ہماری بہت قابل قدر قابل اترام ہستی فہمیدہ ریاض صاحبہ موجود ہیں ان سے ملنے کا موقع دیا ان کو ویلکم کرنے کا موقع دیا اور آپ سب سے ملاقات کا موقع دیا تو تینکیو جتنی بھی یوسٹن میں تقریبات ہوتی ہیں ان میں سے ایک تقریب ایسی ہے جو میرے دل کے بہت قریب اس کی دو تین وجہات سب سے پہلی ہو جائے ہے کہ یہ علی گرد سے اسوسییٹڈ یہ سر سید آمند خان سے اسوسییٹڈ اور یہ اسوسییشن اردو زبان کو پرموٹ کرتی ہے جو بیری اور اس کمرے میں بہت سارے موجود لوگوں کی قومی زبان علی گرد تحریک اس ٹائم بھی زندہ تھی آج بھی زندہ اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ زندہ رہی یہ ہمارے چند ایک کامن ہیریٹیج جس میں سے ایک ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں علی گرد ہمیں علم سکھاتے ہیں علی گرد ہمیں عدب سکھاتے ہیں اور علی گرد ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں اب یہاں اپنے ایک محترم دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئی یہی بات ہو رہی تھی کہ آج کل زبانیں جو کہ ایکنومکس کے پیچھے چلتی ہیں اور لوگ ان زبانوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ایکنومکس کی زبان ہماری سوسائیٹیز میں آج کل گھروں کے اندر بھی مائیں اور باپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بچہ انگریزی بولیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جو بچہ آج کے زبان بولتے ہوئے یو کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ ہم بگننگ سے نرفریز سے اپنی ملکوں میں بچوں کو انگریزی میڈیوم سکول میں بھیج رہے ہیں تو وہ ماں کو بھی تم کہتے ہیں وہ دادی کو بھی تم کہتے ہیں وہ نانا کو بھی تم کہتے ہیں جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کے ساتھ تو یہ پردو زبان ہے جو ہمیں عدب اعترام تحذیب اور یہ سب چیز سکھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ممنونو آپ سب کا کہ آپ اس تحذیب کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرویز جعفری صاحب کا کہ اس اسوسییشن کے صدر ہونے کیا اس گئے تھا یہ جس طرح سے بورڈر کے دونوں طرف کے شہرہ کو لے کے آتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں اور ان سے عزت پاتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بائی سال سے کریں تو اس پل کو پل سرات نہیں اس پل کو دوستی کا پل بناتے رہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو لے کے مل کے چلتے رہیں اور میری دعا ہے کہ ہم ساتھ مل کے اس سفر میں ساتھ رہیں پرویز جعفری صاحب ایک غیر سیاسی سٹیج پر کھڑے ہو کے بھی اور یہ عدب اور تحذیب یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس کا یہی کمال ہے کہ آپ جو بات نہیں بھی کہنا چاہتے اس کو بھی آپ کہہ جاتے ہیں اور اس انداز سے کہہ جاتے ہیں کہ کچھ کہہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی تو یہ اس زبان کا کمال ہے اور پھر پرویز جعفری صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے فہمیدہ ریاض کا جو تعرف بھی کرایا وہ اس صدا سے کرایا کہ سننے والے سن لیے سمجھنے والے سمجھ گئے نے بارڈ بلیس آڈا بلیس محبت کا پیغام جائے اور محبت میں کوئی اور عدب میں کسی سرحد کو ہم مانتے نہیں ہیں سرحد سیاسی طور سے بنتی رہتی ہیں بگرتی رہتی ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں زبان باقی رہتی ہے اور یہ اردو زبان جو ہے وہ اس پورے علاقے کی زبان تھی ہے اور رہے گی سیاسی طور سے سرحد یہ مانتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مشاعرے میں کبھی بھی یہ وہ نہ آئے کہ یہ ہندوستان کے شاعر ہیں یا پاکستان کے شاعر ہیں یا یا یہ اردو کے شاعر ہیں یا ہندوستان کا سفیر آ رہے ہیں یا پاکستان کے سفیر آ رہے ہیں سب آتے ہیں ہمارے ہیں اور ہم سب کا استعمال کرتے ہیں اور ہم بہت شکر گلار ہیں آپ کے کہ آپ ہماری دعوت کے اوپر یہاں پرشیف لاتے ہیں بہت نوازش اور ایک چیز اور رہ گئی ہے ہمارے ایک دوست جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ڈاکٹر نوشہ حسرار ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے اور آج ہم اس علی یوڑا نمنای ایسوسیشن کے اس مشاعری کے موقع پر چاہتے ہیں کہ ان کی یہ کتاب جناب افزار مرمون صاحب ریلیس کریں ڈاکٹر نوشہ حسرار صاحب سے میں ذرخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ بھی وہی بات ہے کہ شاید ہندوستان کا ہو اور سفیر پاکستان کا ہو لبان اوڑ دو آئیے آئیے تشریف لائیے دل سے دل تک اس کتاب کا انوان ہے تو یہ بھی محبت کی بات کر رہی ہے اور ہر اردو زبان تو زبان ہی محبت کی ہے اس میں اور کوئی کام مشکل سے ہوتا ہے زیادہ محبت کی بات ہوتی ہے اور پہمید آفا آپ کچھ ارشاد فرمان چاہیں تشریف لائیں کہ کیا کہنا چاہتی ہوں ریلی بہت ہی میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اعزاز مجھے دیا اور جشن فہمیدہ ریاض جیسے کہنا چاہیے کہ وہ منائی ہو یہ سال دو ہزار سولہ کچھ میری زندگی میں تبدیلی کا سال ہے لیکن شاید میری زندگی میں ہی نہ ہو اور میری وطن میں بھی ایک تھنکنگ کی ایک تبدیلی کا سال ہو اور ساری زندگی تو جیسے کہنا چاہیے کہ عمر بھر سنزنی کرتے رہے اہلے وطن جوتے کھاتے وقت تھی وقت گزرا سارا لیکن اسی سال مجھ کو کمالی فنڈ ایوارڈ دیا جو کہ اکیڈمی او فلیٹرز پاکستان نے لیکن وہ یہ گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں دیا جا سکتا تھا اور تو غالے پر یہ پہلی مرتبہ ہو گا کہ ایک ایسی لکھنے والی کو رائٹر کو یہی اوارڈ دیا گیا جیسے پہلے پہلے پارلیمنٹ میں روہ کا ایجنٹ بتائیا تھا اگر آپ کا ایک ہماری ایسا قائدہ ہو گیا تھا تقریباً باری باری تمام آبادی کو کہہ دیا گیا ہے کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو بتاتی ہے the more the merrier اس کو کہنا چاہیے لیکن بہت یاد آئے بولو شیخ خیاس فیض صاحب جن کی زندگیاں کسی اوارڈ وغیرہ کے ساتھ نہیں بگر لیکن ایک اپنے وطن سے محبت اور جتو جہت کرتے ہوئے یہ وقت گزرا سارا کا سارا ہم کیا چاہتے تھے یہ میں آپ کو اپنی نظموں میں بھی بتاؤں گی یہ میری سوچ ہے میری زندگی ہے وہ خود میری جو نظمیں ہیں ان کے اندر موجود ہے اور یہ چیز کے بہی یہاں پر آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی اور آپ لوگ نے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے یہ اچھی بات ہے خانبان صرف میری لیے نہیں بلکہ اس تینکنگ کے لیے بھی جو نمبر ایک ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں ام جاتی ہے اس بہدہ جنگ سے اور جنگ کے محول سے بیزار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چادر دیکھئے جو میں نے آپ کو اڑھائی تو ہے تو یہ اجرک سندھ کی لیکن سندھ ہی تو وہ سوبہ تھا جس نے پاکستان بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا یعنی یہاں کی پارلیمنٹری تر تو کہا جانب خود ایک لیگل دماغ کی آدمی تھے اور پاکستان کے جو مورمنٹ تھی وہ ایک لیگل قسم کی مورمنٹ تھی اس میں سندھ نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا تو یہ تو اب پورے پاکستان کو ہی کی نمائندگی کرتی ہے یہ چادر جو ہم اپنے معزز میمانوں کو اڑھاتے ہیں اور سندھ دیزر دیس سب سے پیش پیش تھا بلکل جائز اور پیسفل ڈیمانٹ کے لیے کہ بھئی ٹھیکے جو میجورٹی سو بے ہیں وہ ایک سو برین اسٹیٹ بنا لے اور ان کا ہندوستان سے اس کا مطلب ہندوستان سے ازلی اور ابدی دشمنی بلکل بھی نہیں تھا یہ کم از کم قائد عظم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم دہراتے ہیں ان کا جو گیارہ مئی کا یا بارہ مئی کا غالباً جو ان کا بران تھا کہ اب جب کے پاکستان بن گیا ہے آپ سب آزاد ہیں کہ اپنے اپنے عبادت گاؤں میں جائیں اور ریاست پاکستان کی نظر میں آپ سب لوگ برابر کے شہری ہیں اس ملک کے یہ تھے قائد عظم نے حقیقت میں یہ تھے جن کو چھپایا گیا یہ باتیں چھپائی گئیں اتنے عرصے تک لیکن ان کو بلاخر ایک دن سامنے آنا تھا اور اب یہ کہ بہت برے وقت سے ہم سب گزر رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں پوری دنیا ایک بہت برے وقت سے گزر رہی ہے لیکن اس میں پاکستان میں جو کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں ایک احساس اور وہ کہنے کا وقت جو کہ نہیں کہا گیا جس کا ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے بہت دکھ اٹھایا ہے ہمیں دکھی ملک سے آئی ہوئی میں ایک عورت ہوں آپ کے سامنے کریں جو کہ ایک مہینہ کسی طرح اس دکھ سے دور رہنے کے خیال سے بھی آئی لیکن جانا تو بہرحال وہیں ہے جب دلی گئی تھی تو میں نے لکھا تھا دلی تیری چھوہم بڑی کہری لیکن اس کا آخری حصہ یہی تھا کہ تُو صدا سوہاگن ہو ماری مجھے اپنی توڑ نبھانا ہے ری دلی چھوکر چرن تیرے مجھ کو واپس مڑ جانا ہے ہمیں تو نہیں کہا مجھے اپنی توڑ نبھانا ہے